اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تین عورتیں کونسی ہیں جن پر زنا کی سزا لاغو نہیں ہوتی اگر ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے پھر بھی ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شریعت کی طرف سے کوئی سزا قانون لاغو نہیں ہوگا یہ تین عورتیں کونسی عورتیں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ زنا کی سزا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکوم ہے ویڈیو بہت ہی پیاری ہے اس لئے اس ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان سب کے بارے میں بتایا جائے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے میرے دوستو یاد رہے کہ اسلام عزت و عظمت کو سب سے قیمتی قرار دیتا ہے اس کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے اسی لئے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھنونا اور معافی کے لائق جرم نہیں ہے اسلام میں اس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے یاد رہے کہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں جیسے بے پردگی، بے حیائی اور مردوں اور عورتوں کا ملنا شراب پینا، زنا کرنا، غیر مردوں کے سامنے بناوش رنگار کرنا وغیرہ وغیرہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ ایک خبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سور بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اس آیتِ کریمہ میں زنا سے اس انداز میں روکا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہتی بری چیز ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حلانکہ اس نے تم کو پیدا کیا میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر اس سے بڑا کون سا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو دوستو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاہیات یعنی زندگی بھر قید کر دیا جاتا تھا اور گیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن بعد میں یہ سزا روک دی گئی رد کر دی گئی اور اس کے ساتھ وہ سزا تیہ ہوئی جس کا ذکر آگے آتا ہے میرے دوستو اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ لگے ہوئے ہیں خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان اور بڑی عزت سے بتاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو بھی ایسا کرنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی ہوتی ہے اور جس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمرہ ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور ان کے گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب مانگے گا اس بڑے گناہ کی اور بھی سکت سزائے ہیں اسی لئے خود بھی اس سے بچے اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ گھومنے والے پھرنے والے بیٹھنے والے ہر شخص کو اس گناہ سے بچائے یہ آپ کا کام ہے یاد رہے کہ اگر آپ نے خود کی زناکاری جیسے گناہ کی باتیں اپنی کسی دوست یا سہلی کو سنایا اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ پر بھی ہوگا کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا پھر دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی گفتگو زنا جیسے بڑے گناہوں کے بارے میں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں ان تین عورتوں کے بارے میں جن پر زنا کی حد لاغو نہیں ہوتی تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو بھی ان پر دین اسلام کی طرف سے کوئی حد لاغو نہیں ہوگی ایک تو وہ نابالک ہے جب تک کی وہ بالک نہ ہو جائے دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کی بیدار نہ ہو جائے جاگ نہ جائے اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو یعنی دیوانہ ہو مجنو ہو پاگل ہو اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے یعنی نابالک سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے جیسے قتل چوری وغیرہ تو ان گناہوں کے بارے میں نابالک سے بھی پوچھا جائے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بھول چک اور جس کام کے لئے وہ مجبور کیے جائے معاف کیا گیا ہے یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چک ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا یا پھر کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا معلوم ہوا کہ اگر زنا کرنے والا عقل مند اور بالک ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی سے کیا ہو زنا کرنے کے لئے اس پر کوئی ظلم اور زور زبردستی نہ کی گئی ہو تو یہ سزا کا مستحق ہے یاد رہے زنا کرنے پر رجم کا طریقہ بتایا گیا کہ زمین میں گڑھا خود آ جائے اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر اس کو پتھر مارے جائے یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے یہ کاریوائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو میرے دوستو یاد رہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اگر شادی شدہ ہے تو اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے لیکن جہاں آج کل اسلامی قانون لاغو نہیں ہے جیسے کہ ہندوستان تو یہاں ایسے شخص کو دل سے شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے لیکن یہ صرف بغیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے اگر ایسا شخص گڑ گڑا کر زندگی بھر بھی ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو خلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کوارے ہو تو سو کوڑے مارے جائے میرے دوستو قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیا پاک دامن لڑکوں کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی اور اگر آپ خراب ہے تو خود ہی سمجھ لیجئے قرآن و حدیث میں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو ہر ایک کو سو سو کوڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے نیسیان یعنی ایڈز اور کیانسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کی دل سے اسلام کی روشنی ختم یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں بہن یا اس کی بیٹی کو اس دنیا میں آدھا کرنی پڑی گی امام شافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک کرز ہے اور تو ایسا کرز لے گا جو ترے گھر یعنی ماں بہن یا بیٹی سے یہ کرز وصول لیا جائے گا میرے دوستو جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری یہی گزارش ہے کہ زنا سے بچے اور اللہ ہم سب کو زنا سے بچائے اور ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو کی زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس قبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین پھر دوستو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا